شیگ زائد ہسپٹل میں ینگ ڈاکٹرز دوسرے روز بھی سرا پا احتجاج ینگ ڈاکٹرز اور پیرا میڈکل سٹاف نے او پی ڈی میں کام بند کر دیا ہے دور دراز سے آئے مریض خار ہو گئے ہیں ایڈیشنل چیئرمن کو ہٹایا جائے مستقل چیئرمن تقرر کیا جائے وظاہرین کا یہ مطالبہ ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں شبیر حیدر زفر سے شبیر حیدر زفر بتائیے اس بارے میں جی بالکل شیگ زائد ہسپٹل میں وائی ڈی اے اور پیرا میڈکل سٹاف کی جانب سے آج دوسرے روز بھی احتجاج جاری ہے جس میں انہوں نے آج او پی ڈی بند کر کے کام تمہاں بند کر دیا ہے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے تب تک ہم یہ اپنی جو ہے یہ سٹرائیک ہے یہ جاری رکھیں گے اور اپنا احتجاج بھی جاری رکھیں گے ابھی کچھ ہی دیر کے بعد وائی ڈی اے اور پیرا میڈکل سٹاف کی جانب سے یہاں پر پریس کانفرس بھی کی جائے گی اور اس میں اگلا لائی عمل بھی دیا جائے گا کہ ان کا کیا لائی عمل ہوگا اور ان کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا سروس ٹریکچر اور اس کے ساتھ ساتھ آسپٹل کے اندر جو آسٹل ہے وہ بھی بنایا جا اور اس کے ساتھ جو چیر مین ہے اس کی تکرری کے حوالے سے بھی ان کا مطالبات ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے تب تک ہم اپنی یہ احتجاج جاری رکھیں گے اس وقت میرسہ یہاں پر موجود ہیں وائی ڈی اے کے صدر ہے یہاں پر آسپٹل کے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کے کون کون سمطالبات ہیں اور اس حوالے سے آپ کا اگلا لائی عمل کیا ہو ابھی ہم نے جو ہمارا احتجاج چل رہا ہے ایک پورا منہ ہمارا احتجاج چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک ٹوکن ہرتال کی ہے اوپی ڈی کی جو کہ آٹھ سے دس بجے تک ہرتال ہے اس کے بعد اوپی ڈی میں کام چل رہا ہوئے ہم ہمارے جائز مطالبات جن کے لیے ہم یہاں پہ آج باہر نکلے ہوئے ہیں یہ پچھلے کوئی تین چار مینوں سے چل رہے ہیں بیسیل کے لیے یہاں پہ من پسند برتیوں کے خلاف اور ہماری وکٹمائزیشن کی جاری ہے ڈاکٹرز کی اور پیرا میڈیکل سٹاپ ہی ڈاکٹر کوسیہ ڈاکٹر احسان ڈاکٹر محسن رانچھا اور ڈاکٹر صوبیہ ہمارے ڈپارٹمنٹ بلاسل سجری کے ان میں سے دو لوگ ایس آرز ہیں اور دو لوگ ہمارے ٹرینی ہیں ان کو یہاں سے جبری رکستی پہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ڈسپلیز کر دیا حالانکہ ان کی ٹریننگ اسی ڈپارٹمنٹ میں چل رہی ہے تیسرای بات یہ ہے کہ فری ایمرجنسی فری ایمرجنسی پورے پنجاب کے اندر فری ایمرجنسی ہے لیکن یہاں پہ بلکہ ایمرجنسی نہیں بلکہ پورا ٹریٹمنٹ فری ہو رہا ہے باقی استپالوں کے اندر یہاں پہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر اس کی ایمرجنسی ہے تو ٹھیک کہ آپ ایمرجنسی کے اندر جو لائف سیوئے ڈرگز ہیں جو جان بچانے والی عدویات ہیں وہ مریضوں کو فری فراہم کریں جان بچانے والے جو انجیکشنز آپ کو فوری طور پر چاہیے ہوتے ہیں وہ مریضوں کو باہر کے میڈیکل سٹور سے جا کے پرچیز کر کے لانے پڑتے اور یہاں پہ ہمارے جو انتظامی ہے اس ٹیم وہ ہستپال چلانے میں ناکام ہو چکی ہوئی ہے ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پیرامیڈکس اس ٹائم اسراب کا احتجاج ہے چیرمین ڈاکٹر کامران کے خلاف اور ان کے من پسند جو انہوں نے